اکثر سوالوں کے جواب میں ترک تلاشی جاتے ہیں لیکن عیدیوں کی بات کریں تو وہاں پر ترک ہارتا ہے اور آستہ جیتی ہے اور آستہ کا سیلاب اس وقت عیدیوں میں ہر کہیں دکھائی پڑا رہا ہے لیکن سے تمام سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں جن کے جواب جاننے کی کوشش میں ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ سوپی مشرا صاحب ہے جو کی بی جے پی کے سپوکس پرسن ہے ہمارے ساتھ نئی مبدع صاحب ہیں جو کی نوی� سٹوڈیو میں یہ بی ایس پی کے لیڈر ہیں ساتھ میں مہراج الدین رنگراز ہیں یہ اسلامیک سکولر ہیں آچار شیل اشتیواری ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ انو جکرے پولٹیکل ایکسپرٹ ہیں جو کی ایکسپرٹ کی اپنی بھونکہ نبائیں گے اور آچار چیکرپانی مہراج یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ہر کوئی اس پورے مدے پر اپنی بات رکھنا چاہتا ہے لیکن میں شروعات کروں گا بی ایس پی کے نیتہ ہیں ہمارے ساتھ نئی منساری صاحب ابباس صاحب یہاں پر آپ سے ایک سوال بنتا ہے جو میں جاننا بھی چاہوں گا تمام لوگ کہہ رہے ہیں وہاں رام مندر بننا چاہیے کیا بی ایس پی نہیں چاہتی کہ وہاں رام مندر بنے دیکھیں سوال راجیو جی یہ نہیں کہ بی ایس پی نہیں چاہتی کہ رام مندر نہ بنے سوال اس بات کا بنتا ہے کہ جو لوگ دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ میں مقدمہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے منیفیسٹوں میں لے کے آئے اور انہوں نے سو کروڑ ہندو سے وعدہ کیا کہ آپ مجھے ووٹ کرو مجھے سپورٹ کرو اور وہ دو سے دو سو بیاسی پہ چلے گئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم رام مندر بنائیں گے گنگا کی صفائی کریں گے دو کروڑ موقعیاں دیں گے سو سمارٹ سٹی لائیں گے اکیس ایمز بنائیں گے کوئی بھی کام اگر ان سے پوچھ لیا جائے نہ وکاس کے مددے پہ نہ رام کے مددے پہ وہ سب میں وفل رہے آپ سوال اس چیز کا بنتا ہے کہ ووٹ تو یہ لے لیں اور آپ کہہ دو کہ یہ مندر آپ بنائیے یا صحیح ہوگی یہ ماننے لگ جائیں دیکھ کہ جتنے بھی سادو سنت آئے ہم ان کے سمان کرتے ہیں ہے تبہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میشا جی میشا جی۔ م covering ایک مندر کے بیتر ہے اچھے مہینے کا بکت ہے میری بات سنویں ایک مندر میری بات سنویں ایک مندر ہم مندر بنے گا رام کرتا ہی انفرام کرتا ہی انفرام کرتا ہے یہ بہت اور یہ شو ہے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لئے لگاتا ہے